اشرف خان یہ مجھے ذرا تھوڑی سی بات سمجھا دیں کہ سندھ میں جو کچھ ہوا سینٹ کے الیکشن کے دوران جو سینٹر منتخب ہوئے ایم کیو ایم کے دونوں گروہ یہاں تک کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پاکسر زمین پارٹی ہے وہ بھی وہ تینوں اس پر انہوں نے بہت ماتم کیا کہ پیپلز پارٹی نے ہماری نیا ڈبودی ظلم ہو گیا ہمارے ایم پی ایز چھین لیے ہمارے ساتھ بہت دھوکہ کیا پہلے بھی پیپلز پارٹی نے دھوکہ کیا تھا اب بھی کیا لیکن جب یوم حساب آیا کل تو دونوں ایم کیو ایم کے گروہ جن کی ایک آنکھ دوسری سے نہیں ملتی اور آج بھی ان کا پھڑا پڑا تھا کہ ان کا سربراہ کون ہے وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں جو پینل زرداری صاحب اور عمران نے بنایا ہے خاص طور پر چیئرمن کا وہ بھی بلوچستان کو باختیار بنانے پر آمادہ ہو گئے یہ کیا ہوا ہے کراچی میں دیکھیں یہ کوئی بڑی سرپرائزنگ چیز نہیں ہے اگر ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے کیونکہ ہم ایم کیو ایم کی اگر پولیٹکس دیکھتے ہیں نائنٹی نائنٹی ٹو کے آپریشن کے بعد جب ایم کیو ایم کے خلاف جب آپریشن ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں تو اس کے بعد جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رپروشما کیا تو جب سے لے کے آج تک ان کا آخری اور پہلا گیمبٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور وہ جب ہر اس اسٹیج پہ کروشل اسٹیج پہ جب ان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے اپنی پالیسیز میں ان کی جو وہ اسٹینٹھ ڈراؤ کرتے ہوئے اپنی عوام سے اپنے منڈیٹ سے وہ زیادہ تر جو ہے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے چل کے اپنا جو جو بھی مفادات ان کے ہیں وہ حاصل کر سکیں تو یہی اس میں ہم نے بھی اس میں بھی دیکھا سینٹ کے الیکشن میں بھی کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ انہوں نے پیپس پارٹی کو یہاں پر جو ہے ووٹ دیئے انہوں نے اور سینٹ کے الیکشن میں بھی اور پھر ان کے ڈیفیکٹڈ میمبرز نے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جیئرمن کے لیے بھی ان کو ووٹ دی تو یہ تو ایم کی ایم کا سروائیول کا مسئلہ ہے جو انہیں پتا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کوپریشن کے ساتھ یہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں ابھی ان کو الیکشن میں جانا ہے اور ان کے جو ظاہرے بالکل ان میں کوئی یونیفیکیشن نہیں ہے مختلف دڑے ہیں تین تو کم از کم ہیں چوتھا حقیقی بھی ہے تو ان سب کو جو اگلے الیکشن کے لیے جو ہے ان کی نظریں ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کی کوپریشن یا ان کی آشرباد کے بغیر وہ نہیں جا سکتے الیکشن میں تو یہ ان کے لیے ایک اچھی بارگیننگ چپ تھی کہ وہ انہوں نے جو کمپلائے کیا جو بھی ان کو آرڈر ملے اور جو بھی ان کو اسٹرکشن ملے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی پالٹکس کے لیے یہ بہتر ہے